آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے طلاق میں جو وکیل بنا جاتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے کیا نبی سے ثابت ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو ثابت نہیں ہے کہ آپ نے طلاق میں کسی کو وکیل بنایا ہو بزاتی خود کوئی ایسا کہیں طلاق دی ہو اور وکیل بنایا ہو لیکن یہ اصولی بات ثابت ہے احادیث کے روشنی میں کہ کسی کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے کسی بھی معاملے میں تجارت کا معاملہ ہو خرید نہ ہو بیش نہ ہو ایسے طلاق کے مسئلے میں بھی آپ وکیل بنا سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر طلاق دینا ہے تو آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں کی جاؤ طلاق دے دو تو اس کا طریقہ کیا اس کا طریقہ وہی ہے جس انداز کے آپ طلاق دینا چاہتے ہیں اس کے جو بھی اصول و ضابط ہیں ان سب کا پاس و لحظ کرے گا وکیل تو طلاق میں بھی وکیل بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں وکیل بنا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا وہی ہوگا جس طرح کی آپ طلاق دینا چاہتے ہیں وکیل اس کا پابند ہوگا امیدے کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ عورت نے خولہ کی عدت مکمل ہونے سے پہلے دوسرا نکاہ کر لیا کیا یہ نکاہ جائز ہوگا جی بالکل نہیں یہ نکاہ جائز نہیں ہوگا عدت سے پہلے کوئی عورت شادی نہیں کر سکتی ہے ایک عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس نے اگر طلاق لیا ہے تو بھی اپنی عدت پوری کرے خولہ لیا ہے تب بھی اپنی عدت پوری کرے عدت سے پہلے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اس کا کوئی ثبوت نہیں اس لئے ایسی شادی نہیں مانی جائے گی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی